بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آدین ہے منگل 22 سمہ 2020 آج کا ہمارا عنوان ہے پاکستان کا توفہ ٹھیک ہے آج ہم اس سبق کے الفاظ بانی کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اردو ادو کی کوپ پر ایملا کی لائن میں ساتھ لکھیں گے آئیں سب سے پہلے ہم اس سبق کے مشکل الفاظ ہیچوں کے ساتھ دھوراتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کا مشکل الفاظ دیکھیں بھیجے یہ بھیڑے ساکین بھیڑ کیا ہے پپڑے بھیجے یہ بھیڑے ساکین بھیڑ بھیڑ کس کو کہتے ہیں رش کو جاں بہت زیادہ لوگوں ٹھیک ہے نیکس دیکھیں کس کو کہتی ہے چھوٹی دکانوں کو اس کے بعد دیکھیں کم کمے کس کو کہتی ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں سبق پاکستان کا توفہ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے مشکل فاہی جو کے ساتھ دھو رہیں اب ہم اس کے خاص الفاہ دوبارہ دھو رہیں گے پڑھیں خیوہ خوش ساکین خوش گازبر گو والی وارے ساکین خوشگوار خوشگوار کا مطلب کہ اچھا پہنچے پہ پوخ نون ساکین پہنچے بڑی چے پہنچے ٹھیک ہے ریکس دیکھیں منظر میمنون من زوئے رے زر منظر کیا ہے میمنون من زوئے رے زر منظر منظر کیسے کہتے ہیں سینگو جس طرح یہ منظر ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں حیران ہی یہ رے علی فران ساکین حیران کیا ہے حیران ابھی ہم نے بھیڑ بھی پڑھا تھا دوبارہ پڑھیں بھیڑ بھیڑ ساکین بھیڑ توفہ تہتو فہفہ توفہ تکریب دیکھیں تیک آف تک رہیری بھیڑ ساکین تکریب تکریب کس کو کہتے ہیں میفل کو ٹھیک ہے جیسے ہمارے سکول میں چودہ اگس کا فنکشن ہوتا ہے اس کو تکریب کہتے ہیں نیکس دیکھیں چلیں ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اگس کے مہینے کا پہلا دن تھا ٹھیک ہے یعنی اگس کے مہینے کے پہلا دن کا مطلب ہے یعنی ایک اگس جکو مگس ٹھیک ہے ہلکی ہلکی کیجئے کریں ہیلام ہل کاف چھوٹی کی ہلکی کیا ہے ہیلام ہل کاف چھوٹی کی ہلکی ہلکی بارش کی وجہ سے موسم خوشکوار ہو گیا تھا ودا کیجئے کریں ودیم ود جیمے جا وجہ ٹھیک ہے زاہید اور شاہید کی امی نے ان کو بزار سے پکوڑے لانے کو کہا ٹھیک ہے جب موسم مچھا ہوتا ہے تو ہمیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پکوڑے کھائیں ٹھیک ہے نیکس دیکھیں دونوں دالوا دو نونوانو نونغنہ دونوں دونوں بھائی بزار پہنچے لوگ ٹھیلوں پر ٹھیلوں کیجئے کریں ٹھے یہ ٹھیلانوالو نونغنہ ٹھیلوں پر پاکستان کے بڑے بڑے جھنڈے بیج بیج کیجئے کریں بیج یہ ساکن بیج بیج رہے تھے ٹھے لو کہتے ہیں چھوٹی دکانے جسے ہم دکانوں کے آگے دیکھیں آپ چھوٹی دکانے ہوتی ہیں جھنڈے بیج رہی ہوتی ہیں بیجز بیج رہی ہوتی ہیں چودہ گست کے ٹھیک ہے دکانوں پر بھی پرچم لگے ہوئے تھے پرچم کس کو کہتے ہیں جھنڈے کو ٹھیک ہے اور ہم اپنے گھروں پر بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے ڈاک خانے پر ڈاکیا چچا کم کمے سجا رہے تھے ڈاک خانہ کس کو کہتے ہیں پوسٹ آفیس کو ٹھیک ہے جہاں پہ ہم لیٹر ڈالتے ہیں اگر ہم نے کسی کو لیٹر بھیج رہا ہوں تو ایک شہر سے دوسرے شہر تک موجھ جانا تو ڈاک خانہ پوسٹ آفیس کو ٹھیک ہے ڈاک کیا ڈاکیا کیجئے کریں ڈاللیف ڈاک آفزا کی ڈاک یہ ہے یہ ڈاکیا پھر پر ڈاللیف ڈاک آفزا کی ڈاک یہ ہے یہ ڈاکیا چچا سجا کیجئے کریں سین جمسہ جیم علیف جا سجا رہے علیف رہا تھے بڑیے تھے ڈاک خانے پر ڈاکیا چچا کم کمے سجا رہے تھے ٹھیک ہے کم کمے تو یہ کم کمے لائٹنگ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکس پیرا گراف پر آئیں زاہید بھائی بزار کتنا پیارا لگ رہا ہے آج کوئی خاص دن ہے یہ دیکھیں یہ بدا میں ساری جھنڈیا لگی ہوئی ہوتی ہیں شاہید آج تو نہیں لیکن کچھ 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 دن بعد ہم چودہ اگست منائیں گے ٹھیک ہے نیک دیکھیں زاہید کیوں بھائی ٹھیک ہے زاہید چھوٹا بھائی ہوتا ہے شاہید بڑا بھائی ہوتا ہے تو زاہید کیا کہتا ہے اپنے بھائی سے پوٹا ہے تو شاید اس کو بڑا بھائی کیا بتاتا ہے کیونکہ چودہ اگست پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس نائنٹین فورٹی سیمن کو کیا کہتے ہیں انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا تھا یہاں تک آپ نے گھر میں ریڈنگ کرنی ہے اس کی ٹھیک ہے